ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے شہر میں وکی نام کی ایک خوشنما بلی رہتی تھی وکی کوئی عام بلی نہیں تھی اس کے پاس محلے کے تمام جانوروں کی زبان سمجھنے اور بولنے کی جادوی صلاحیت تھی اس کی وجہ سے وہ آس پاس کے سب ہی لوگوں کے لیے ایک خاص دوست بن گیا وکی کا سب سے اچھا دوست ایک چالاگ گلہری تھی جس کا نام نٹی تھا وہ اپنے گھروں کے قریب سرسبز و شاداب پارک میں چھپ چھپاتے کھیلتے دن گزارتے تھے وکی خوبصورتی کے ساتھ نٹی کے ساتھ درختوں پر چڑے گا اور وہ مل کر اپنی چھوٹی پکنک کے لیے گریدار میوے اور بیر جمع کریں گے یک دھوپ والے دن جب وکی اور نٹی ایک بڑے بلوت کے درخت کے سائے میں اپنی پکنک کا مزہ لے رہے تھے تو انہوں نے ایک ہلکی موہے کی آواز سنی متجسس انہوں نے آواز کی پیروی کی یہاں تک کہ انہیں ایک چھوٹا وسکرس کا پتا چلا سرگوشیاں اس کے گھر سے دور بھٹک گئی تھی اور خوفزدہ اور تنہا محسوس کر رہی تھی اونکہ ایک نرم دل بلی ہونے کے ناتے ایک گرم مسکراہت کے ساتھ انسکرس کے پاس پہنچا نٹی پرجوش انداز میں چہچہاتے ہوئے سرگوشیوں کو یقین دلاتے ہوئے کہ وہ مدد کے لیے موجود ہے وکی، نیٹی اور وسکرس تیزی سے دوست بن گئے اور اس دن سے آگے وہ لازم و ملزوم تھے وکی نے اپنی جادوی صلاحیت کو محلے کے دوسرے جانوروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے استعمال کیا جس سے وسکرس کے خاندان کو تلاش کرنے میں مدد لی گئے پرندے چہچہاتے ہوئے ایک دوسرے کو پیغامات دیتے رہے اور چوہے اس بات کو پھیلانے کے لیے ادھر ادھر بھاگے ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ اونسکرس کا پریشان کمبہ اپنے چھوٹے بلی کے بچے کو واپس لانے پر شکر گزار ہو کر پارک میں بھاگا تینوں دوست خوشی سے دعوت میں شامل ہوئے اونسکرس کے خاندان کے ساتھ کہانیاں اور ہنسی بانٹتے رہے اس دن سے وکی، نٹی اور وسکرس نے مل کر اپنی مہم جوئی جاری رکھی شہر کے اجائبات کو دریافت کیا اور ہر اس شخص کے لیے خوشی پھیلائی جس سے وہ ملے اور اس طرح اس چھوٹے سے شہر میں جہاں جادوی دوستی پروان چڑھی وکی، نٹی اور اونسکرس خوشی سے رہتے تھے موسیقی